اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جسس منصور علی شاہ سمیت آٹھ بہادر ججوں نے آئینی ترمیم کے پرخچے اڑا دیئے ہیں آپ یوں کہیں کہ آئینی ترمیم کو زندہ گار دیا ہے حکومت کے پر کاٹ دیئے ہیں تختیں الٹ دیئے ہیں اور اس ساری بدماشیہ کے خواب چکنا چور کر دیئے ہیں بیڑا غرق کر دیا ہے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا این وقت پر کہ جب الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہوا تھا اجلاس ہو گیا تھا اس اجلاس کے حوالے سے خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے جو مشیران ہیں جو آئینی ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا ہے گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے زیادہ سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے لہٰذا ہمیں پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا چاہئے اور ہمیں سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دینی چاہئے ادھر سے حکومت اس انتظار میں تھی کہ دیکھیں نئی مانتے مولنا فضل رمان تو نہ مانے اگر نئی مانتی پی ٹی آئی تو نہ مانے بھاڑ میں جائیں ہمارا انتظام مکمل ہو چکا ہے اور ادھر سے راوی بھی ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہا تھا جشن اور خوشیاں تھی کہ آج سب کچھ ہو جائے گا یہ ہوئی پڑی ہے ترمیم ترمیم کونسی بڑی بات ہے ابھی سکندر سلطان راجہ جس کو تین سالوں کی ایکسٹینشن دینی ہے سب سے بڑا پالشیہ فوراً اعلان کرے گا اور ترمیم ہو جائے گی تیاریاں مکمل ہو گئیں جن کو اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا گیا جن کو منانا تھا منا لیا گیا جن کو خریدنا تھا خرید لیا گیا نہیں مانتے مولانا تو نہ مانے ہم نے ویسے ہی رات کو مولانا کو بتا دیا تھا کہ مولانا ایک تو چار سے پانچ بندے آپ کے فارورڈ بلوک بنا کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں دوسرے نمبر پہ نہیں مانیں گے تو الیکشن کمیشن تو ہمارے ساتھ ہی ہے ہم سب کچھ کروا لیں گے تو بہتر ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ چلیں تو یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی اور پچھلے کئی دنوں سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کدھر ہے سپریم کورٹ کدھر ہیں وہ ججز کیوں وہ آٹھ ججز خاص طور پر خاموش کھڑے ہیں کیا قاضی کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے جو مرضی جیسے مرضی دندناتا پھرے ججز کی دار ہے تو ججز نے این موقع پہ جب ساری کی ساری محفل سجی ہوئی تھی سب کا بیڑا غرق کر دیا آج ججز نے کلیریفیکیشن جاری کر دی یہ دوسری کلیریفیکیشن ہے جو الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے آٹھ ججز کی جانب سے یا اس پر عمل درامت نہ کرنے کی جرت مت کرنا یہ پارلیمنٹ کو درمیان میں لاکے ہمارے فیصلے سے کھلوار کرنے کی جرت مت کرنا یہ غلطی مت کر بیٹنا بڑی مہنگی پڑے گی اور اگر تم یہ بیس منا رہے ہو کہ پارلیمنٹ نے ایکٹ منظور کر لیا ہے سپیکر کے خطوط آگئے ہیں تو ایکٹ کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا ہمارا فیصلہ یعنی پارلیمنٹ ماضی میں جا کے ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ نہیں بدل سکتی تو ہماری جانب سے واضح کان کھول کر سن لو کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں پی ٹی آئی کی ہیں یہ دوسری وضاحت دے رہے ہیں پہلا مختصر فیصلہ اس کے بعد وضاحت اس کے بعد آپ کی میجورٹی ججمنٹ تھی جو تفصیلی فیصلہ تھا جو ستر صفات پر مشتمل تھا اس کے بعد پھر اردو زبان کے اندر بھی یہ فیصلہ ہم نے جاری کیا اور اب ہم تمہیں دوسری وضاحت دے رہے ہیں اس لئے خبردار یہ مت کرنا اب سوالات اٹھیں گے اب ایک تو دوبارہ سے ٹاؤٹ جو ہے وہ میدان میں آئیں گے آپ کو پتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قاضی کا کوئی خاتمی منظر عام پر آ جائے ہو سکتا ہے وہ ریجسٹرار کو دوبارہ خط لکھے جیسے پہلے اس نے خط لکھا تھا گیارہ سوالات پوچھے تھے کہ کیسے بغیر کاؤز لسٹ کے فیصلہ جاری ہو گیا بغیر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اپروول کے فیصلہ کیسے جاری ہو گیا اور ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہو گیا یعنی ممکن ہے اس پر پھر پروپو گھنڈا شروع ہو جائے کہ اس لئے تو ہم آئینی ترامیم کر رہے ہیں کہ ججز پولیٹکس کرتے ہیں ججز کو کیسے پتا تھا کہ آج الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرنے لگا ہے ججز کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے اپنے ڈی نوٹیفائی ہوئے عراقین کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے تو دیکھا سیاست کر رہے ہیں لیکن جیسر منصور علی شاہ اور تمام ججز نے انہیں ٹھوک دیا ہے وہ جو تھا کہ اسطیفے دے دیں گے وہ جو تھا کہ چھپے ہوئے ہیں ججز چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کچھ کاری نہیں رہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم موجود ہیں آئین کی رکھوالی کرنے کے لئے موجود ہیں آئین کی خاطر ہم کھڑے ہیں جب تک ہم موجود ہیں تم یہ کچھ بھی نہیں کار سکتے مختصر یہ کہ الیکشن کمیشن کے پر کار دیے گئے ہیں آئینی ترمیم زمین بوس ہو گئی ہے زمین میں کہیں دفن ہو گئی ہے دوبارہ مولانا کے در پہ جانا پڑے گا جانا پڑے گا اور شرائط ماننی پڑیں گی پیپرز پی ٹی آئی کی یا بانی پی ٹی آئی کی منتیں کرنا ہوں گی پیروں میں بیٹنا پڑے گا جیسے رات کو شہباز شریف نے جوتے بھی نہیں پہنے ادھر سے مولانا نے کہا کہ ہمارے خلوص کا مزاق مت اڑاؤ بندے اٹھا رہے ہو صبح تک صورتحال نارمل ہونی چاہیے ورنہ پھر یہ میدان حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے تو ادھر سے شہباز شریف کی الٹی دوڑیں لگ گئیں جوتی نہیں پہنی فوری طور پر بھاگتے بھاگتے مولانا کے در پر رات کو پہنچے بلاول بھی بھاگتا بھاگتا مولانا کے در پر پہنچ گیا لہٰذا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو ہے کہ ایسے ہی آئینی ترمیم ہو جائے گی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جسس منصور علی شاہ جسس منیب اختر جسس عائشہ ملک جسس ستر من اللہ اور باقی ججز مضبوطی کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں یہ جو سوچ رہے تھے نا کہ ججز کو ہم نے منع لیا ججز ادھر ہو جائیں گے ادھر چلے جائیں گے ججز اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں پی ٹی آئی اپنی جگہ پر ہی کھڑی ہے اور مولانا ابھی تک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور اس وقت خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد پہنچا ہوا ہے مولانا فضر امان کے گھر پر اور مشاورت چل رہی ہے پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہنچیں گے اور ممکنہ طور پر یہ جو اگلا لاحہ عمل ہے کیونکہ حکومت تو باز نہیں آ رہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آور کانفیڈنٹ آور کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے رات کو بھی مولانا کو دھمکیاں لگائیں کہ نہ مانیں آپ آپ کی جماعت میں فارورڈ بلاک ہے بشک آپ نہ مانیں آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں الیکشن کمیشن کو نہیں جانتے میں ذرا الیکشن کمیشن کا بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو ان کے حوالے سے خبر آ رہی تھی ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کرنے کیا جا رہے تھے اجلاس میں قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر موتل ارکان کی بحالی کی تجویز دی چیو الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دی تو اس سکرپٹ کے مطابق تجویزیں موجود تھی یہی کچھ ہونا تھا اور اب ایک ویڈیو آ گئی ہے اب عرفان صدیقی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ اب تو آٹھ ججز نے وضاحت دے دی ہے مت پوچھیں کہ کیا حال تھا مت پوچھیں کہ عرفان صدیقی کے چیرے کی رنگت کیا تھی مت پوچھیں ان پر کیا گزری یعنی اس وقت ایسے الٹی کلا بازیاں کھا رہے ہیں اور ایک صفح ماتم ان کے ہاں بیچی ہوئی ہے وہ جو انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں لہٰذا ہوش کے ناخون لینے ہوں گے جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن کرنا ہوگا اور جو سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنی آسانی سے یہ اٹیپٹ کر لیں گے ان کو آج واضح سگنل چلا گیا ہے کہ نہ نہ ایسے نہیں اتنی جلدی آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے اور آپ کی ساری چالیں ناکام ہوں گی برحال ابھی بھی وقت ہے آئین کے مطابق جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جاری کریں سموتلی ٹرانزیشن ہو جائے معاملات آگے بڑھیں دھونس دھاندلی زور لگا کے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے لیکن آپ کو حاصل حصول کچھ نہیں ہوا لہٰذا اس سے پہلے کہ مزید آپ بیزت ہوں مزید ظلیل و رسوہ ہوں مزید ننگے ہو جائیں مزید آپ کے جو ہینڈلرز ہیں اپنے آپ کو ننگا کر کے ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے آ جائیں اس سے پہلے پہلے آپ کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا